السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ رات میں کافی دیر تک ہم بستر پر پڑے رہ جاتے ہیں اور نید نہیں آتی ہے آنکھوں میں نید کہیں دور دور تک نظر نہیں آتی ہے بیچینی ہو جاتی ہے کہ نید کیوں نہیں آ رہی ہے اسی حوالے سے وظیفہ پوچھا گیا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ رات میں پرسکون نید آئے تو آج انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی دو دعائیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا لیکن اس سے پہلے ایک بات ضرور کہوں گا کہ آپ فکر کرنا کم کر دیں جب ہم بہت زیادہ کسی چیز کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں تو آنکھوں سے نید اڑ جاتی ہے صرف بستر پر ہم کروٹے بدلتے رہ جاتے ہیں اور نید دور دور تک نظر نہیں آتی ہے حالات مشکلات آتے ہیں انسان کو چاہیے کہ ان پر صبر کرے دعائیں کرتے رہے انشاءاللہ وہ مشکلات سے نجات پائے گا بیماریاں آئی ہیں تو صحت ملے گی مشکلات آئی ہیں تو آسانیاں آئیں گے اگر بچیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں بے بی آئیے انشاءاللہ کوشش کریں انتظام ان کا ہوگا فکر کریں اور ٹینشن لیں گے تو سوائے اس کے کی صحت خراب ہو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو پائے گا تو سب سے پہلی چیز یہی ہے دوسری چیز کہ آپ میڈیکل ٹیسٹ بھی کرا لیں کہ کیا کوئی اور وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے نید کا پرابلم ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آقا علیہ السلام کی بتائی ہوئی یہ دو دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا ضرور پڑھ لیا کریں انشاءاللہ بہت پرسکون نید آئے گی پہلی دعا ترمزی شریف میں موجود ہے حضرت برید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام رات میں بے چینی رہتی ہے نید نہیں آتی ہے نید کے شکایت کی تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ جب سونے کے لئے بستر پر جاؤ اور لیٹ جاؤ تو یہ دعا پڑھو اسکرین پر آپ دیکھئے اللہم رب السماوات السبع و اغلت و رب الازمنین و رب الشیاطین و ما اضلت یہ دعا آپ اسکرین شورٹ کر کے رکھ لیجئے اور اسے آپ پڑھ لیا کریں سونے کے وقت بستر پر جب لیٹ جائیں تو انشاءاللہ پرسکون نید آئے گی تو ایک دعا حضور نے یہ بتائی ہے دوسری دعا جو معجم تبرانی میں موجود ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے اور انہوں نے نید نہ آنے کی شکایت کی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرو اسکرین پر آپ دیکھئے اللہم غارت النجوم وحدعت العیون وانت حی قیوم یا حی یا قیوم انم عینی و اہدی لیلی یہ دو دعائیں آقا علیہ السلام والتسلیم نے بتائی ہیں اگر ان دونوں دعاوں میں سے کوئی ایک دعا بھی آپ پڑھیں تو انشاءاللہ رات میں بڑی پرسکون نید آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو پہلے ہم نے باتیں ارز کی ہیں ان پر بھی آپ دھیان دیں تو انشاءاللہ آپ کی صحت بھی بہتر ہوگی اور رات بے چینی سے نہیں بلکہ پرسکون انداز میں گزاریں گے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ